نارندہ کے زلہ مکھیالے بیہار شریف میں کل کس طریقے سے اپدرویوں کے سر پر جنون سوار تھا اس کی تصویریں اس سٹیشنری اور یہ کتاب کے دکان میں صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے آپ دیکھئے یہاں پر لاکھوں روپے کی یہاں پر کتابیں وہ کتابیں جو آدمی کو سکشا دیتی ہے اور میل ملاب کی باتیں سکھاتی ہیں لیکن وہاں پر کل جس طریقے سے دو گھٹوں کے بیچ میں ہنسک جھڑپ ہوئی ہے اور زبردست ہنسا دیکھنے کو ملی اس کے بعد اپدرویوں نے اس پورے کتاب کے دکان کو بھی آگ کے حوالے کر دیا آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پر کتابوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور یہ گگن دیوان علاقہ ہے اور دن بھر کل نالندہ میں اور جس طریقے سے دو گھٹوں کے بیچ میں ہنسا دیکھنے کو ملی رام نومی کے شوہ یاترہ کے دوران اور اس کے بعد زبردست پتھراؤ ہوا دونوں گھٹوں کے طرف سے ایک دوسرے پر پولیس کو وہاں ہوای فائرنگ کرنی پڑی بتایا گیا کہ کئی لوگ کو گولی بھی لگی ان کا علاج چل رہا ہے لیکن اپدرویوں کے سر پر کس طریقے سے پاگلپن کس طریقے کا جنون سوار تھا وہ دیکھئے یہاں پر کتابوں کو یہاں پر ڈھیر کر کے اس کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس طرف دیکھئے اس طرف آپ کو ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادھر بھی آپ دیکھئے گودام میں بھی آگ لگایا اور یہاں پر اب دیکھئے جو ای رکشہ ہوتا ہے یہاں پر ای رکشہ کو دیکھئے یہاں پر جو لگائی ہوئی تھی ان کو بھی یہاں پر آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے قریب یہاں دیکھ سکتے ہیں اندر اندر کی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہاں آپ دیکھئے ایک دو تین تین ای رکشہ ایک گاڑی کو یہاں پر کس طریقے سے اوپدریو نے آگ لگایا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں بھی قانون نام کا کوئی چیز نہیں تھا بیہار شریف میں اور نالندہ میں خاص کر ہے نالندہ جو کی مکہ منتری نتیش کمار کا گرہ زلہ ہے یہاں مانا جاتا ہے کہ یہاں پر سرکشہ اور زیادہ پکتہ ہونی چاہیے قانون مبسطہ یہاں پر اور چاک چوبند ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے کی زبردست ہنسہ دو گھٹوں کے بیچ میں دیکھنے کو میلی پتھر بازی فائرنگ اور کئی گاریوں کو آگ لگا کے حوالے کر دیا گیا جو تصویر ہم اس وقت دکھا رہے ہیں وہ صاف طور پر دکھاتا ہے کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس فیلیر یہاں پر صاف طور پر نظر آ رہا ہے کیا پرشاسن کو کیا پولیس کو اس بات کی جانکاری نہیں تھی کہ رام نومی کے شو بھائی یاترہ کے دوران اس طریقے کی گھٹنا گھٹ سکتی ہے اسی لیے اور زیادہ چاک چوبند انتظام کیے جائے تو اس کہیں نہ کہیں اس فیلیر کو دیکھتے ہوئے سوال اب کھڑک ہو رہے ہیں اور پولیس پورے علاقے میں فیلحال گشت کر رہی ہے اور دھارہ 144 لگا دی گئی ہے اس پورے شہر میں بیہار شریف میں تاکہ حالات پر کابو پایا جا سکے آج پورا کا پورا شہر جو ہے وہ آج بند ہے اور پولیس لگتار کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو حالات بگڑے ہوئے ہیں انہیں اسے نیانترت کیا جا سکے کامرہ پسند ندیم عالم اور رنجیت سنگھ کے ساتھ روہیت سنگھ نالندہ آج تک راہل کمار نام ہوا جی سر ہمارا ہی ہے کل رات میں اوپر دربیوں نے سارا کچھ جلا دیا ہے اندر جتنا بھی سار سمان تھا بھاری نقصان ہوا ہے ہم لوگا لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کتاب جل گیا ہے جو کی سکھا دیتا ہے کتاب تاب اس کے باب دیکھ سکتے ہیں آپ بہت سارے نقصان ہو چکے ہیں کتنی سنگھیا میں لوگ تھے یہ تو ہم نے بتا سکتے ہیں ہم مطلب باد میں آپ آئے تھے جتنا بھی کیمرہ سی سٹی ٹی 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 بی کیمرہ تھا سارا کچھ پھوڑ دیا گیا ہے ہمارا گاڑی تھا وہ بھی جلا دیا گیا ہے ہم لوگ باد میں نیوج ملا ہم لوگ راج کو بارہ بجے تک یہ ہی تھے آگ کو مطلب کابو کروایا ہے اس کے بعد گھر گئے ہیں سے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا مطلب ہو گیا ہے کتنی بہت نقصان ہو گیا ہے دیکھ رہے کئی آپ دیکھ سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں کر نقصان ہو گیا ہے آپ ادھر آئیے آپ کا کیا نام ہوگا آپ کو کیا نقصان ہوگا میرا پورا دوکانے جل گیا ہشتیسنری کا دوکان تھا آپ کے دوکان کو بھی آگ لگا دیا ہے ہاں ہاں پورا لگا دیا ہے کتنے لوگ تھے قریب پچاس کے سنکھیا میں وہ لوگ تھے ہاں کیا ہوا پھر کیسے وہ اندر آیا ہردنگ کرنے لگا سب جگہ گولہ پھکنے لگا گولہ پھک لے تھا سب جا دوکان دوکان سب کے گسا گسا کے پھک رہا تھا توڑ پھرن کر رہا تھا ہم لوگ کامرہ میں دیکھ رہے تھے کامرہ لگل تھا پریس کہیں نظر آ رہا پر پرساسن کہیں نظر نہیں آئے ملکہ 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 م میں سرکشہ ہوا کرتی تھی اور ابھی جو کل صوبہ یاترہ نکلا تو کوئی سرکشہ نہیں تھا اور اگر پرساسن تھا تو ہندو کا یہ مندل جلا دیا گیا ہے مندل جرا ہوا ہے کہاں پرساسن ہے وہ ان کا ہندو کا مندل ہے آپ تو نظر پہ ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں اور یہ مارکٹ پورا اگر پرساسن رہتی تو یہ مارکٹ کو اور یہاں پہ ستھانیہ لوگوں کی ناراضگی دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ پرساسن پولیس کہیں موجود نہیں تھا اور یہ مندل دیکھئے یہ بھگوان کا مندل ہے اور یہاں مندل میں بھی دیکھئے آگزنی کی گئی آپ کو ہم تصویریں دکھائیں گے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ شبجی کا مندل ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ اس طریقے سے مندل میں توڑ کر جو ہے اس میں آگزنی کی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ لوگوں کے اندر ناراضگی بہت زیادہ خاص کر کیوں کہ اس لیے بھی کیونکہ یہ نتیش کمار کا گرے زلہ ہے اور اس کے باوجود اگر یہاں پر ایسی گھٹنا گھٹی ہے تو لوگوں کے دل میں جو ہے وہ زبردست اس وقت آکروش صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور اس طرف بھی دیکھئے یہ کتابوں کے دکان ہے یہاں بھی لاکھوں روپے کی کتابیں کروڑوں روپے کی کتابیں دیکھئے کتنی ساری یہاں پر کتابیں جو گیان دیتی ہیں سکشہ دیتی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے مانو اس وقت ایسا جنون تھا لوگوں کے اوپر اپدربیوں کے اوپر کی کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جسے جو مل رہا تھا اسے آگ کے حوالے کر دے رہا تھا اور پھر اس طریقے کی گھٹنا نالندہ میں دیکھنے کو ملی کیمرا پسن ندیم عالم اور رنجیت سنگھ کے ساتھ روحیت سنگھ بیہار شریف نالندہ آج تک